پناہ مانگیں گا اتنی سخت چیزیں یاد رکھیے لیکن یہ غائب ہے ہم سے چھپائی گئی اس لئے کہ دنیا ایک آزمائش ہے اسی طرح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا گرمیوں کی موسم کی شدید گرمی اور سردیوں کی تھنڈک یہ جہنم کی سانس چھوڑنے سے اور سانس لینے کی بنیاد پر ہوتی ہے اسی طرح اس کی آنکھ کے تعلق سے آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا بخار جہنم کی بھاپ کے اثر کا ایک نتیجہ ہوتا ہے دنیا میں جو بخار ہم محسوس کرتے ہیں یہ جہنم کی ایک بھاپ ہے ایک حصہ ہے جو ہمیں لگ جاتا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے آنگ گرم ہوتا ہے اور اسی لئے جب مومن کو بخار آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اس لئے کہ وہ جہنم کی بھاپ میں سے ایک بھاپ ہے اس لئے اللہ کے رسول نے جو ہے جب ایک شخص بیمار ہویا ایک صحابی تو وہ ان کے آیادت کی گھر سے باہر نکلے ایک جھاڑ تھا اس جھاڑ کے سکے ہوئے پتے تیاب نے ہلایا اور کہا جیسے جھاڑ کے پتے چھڑ گئے ہیں اسی طرح جو انسان بخار میں ہوتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اس لئے کہ وہ جہنم کی آنکھ کی بھاپ برداشت کر رہا ہے دنیا کے اندر تو بہر یال آپ اندازہ لگائے جس جہنم جو آسمانوں کے ادھر ہے اس کی بھاپ یہ اثر کرتی ہے کہ انسان کتنا سخت بیمار پڑ جاتا ہے اور جسم اس کا گرم ہوتا ہے تو جہنم صرف اندازہ لگائے جا سکتا کتنی گرم چیز ہے اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ذرہ برابلی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر ایسی کے نہیں رہ سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغر پنکھوں کے نہیں رہ سکتے ہیں اندازہ لگائیے اگر عامال کے اعتبار سے اپنے عامال کو اتنا ہم نے مضبوط نہیں کیا تو پھر یاد رکھئے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیفیں ہیں تو کیوں ہم دنیا میں جب سہولتیں چاہتے ہیں تو آخرت کے لیے ہم سہولتیں نہ چاہے اور اپنے جسم دنیا میں جسا تھنڈا رکھنا چاہتے ہیں اچھا رکھنا چاہتے ہیں آخرت کے لیے بھی ویسا رکھیا دنیا کی حالت تو یہ کہ ذرہ برابر بھی گرمی میں برداشت نہیں ہوتی ہے اکثر لوگ ہوتے ہیں مجھ کو سب برداشت ہوتا گرمی نہیں جسم گرم ہوں گا تو میرا دماغ گرم ہوں گا دماغ گرم ہوں گا تو میری زبان جو ہے کچھ بھی کہیں گے لہٰذا مجھے یہ چیز نہیں ہے اندازہ لگائی جہنم کتنی سخت چیز ہے لیکن اس کے معاملے میں ہم ذرہ بھی خوفی آج کال ڈر نہیں رکھ رہے ہیں اس کا نتیجہ آپ کہیں گے نہیں آپ کیسا کہ سکتے ہیں ہم جہنم سے نہیں ڈرتے ہیں ہمارے عامال بتاتے ہیں ہم کس سے ڈرتے ہیں اور کس سے نہیں ڈرتے ہیں یا در کے اسی طرح جو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں تاکہ ہم ایسے کالیٹی کے اور بھی ویڈیوز جو ہے بنا سکیں تو آپ ضرور ہمارا تعاون کیجئے آپ اپنے تعاون ہمارے بینک کاؤنس یا ویسٹن یونین کے ذریعے ہم تک بھیسکتے ہیں جس کی تفصیلات انشاءاللہ جیس آپ کو اسی ویڈیو ملیں گی اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی ضرور بھی ضرور آپ اپنا تعاون کریں آپ ہمیں زکاة اور صدخات کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی زکاة اور صدخات ہم تک پہنچائیں بالخصوص رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ اس دعوت و تبلیغ کی کام میں آپ کا بھی تعاون لگیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ